کیا بات ہے آج حیدر ناشتے کی میز پر نظر نہیں آ رہا کل رات سے حیدر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے کیوں کیا ہوا اس کی طبیعت کو اس کا گلہ کچھ خراب تھا اور ہلکا سا بخار بھی ہو رہا تھا کیا اسے دوا دے دی تھی ہاں دوا تو میں نے اسے رات کو ہی دے دی تھی اچھا جب حیدر اٹھے تو اسے ڈاکٹر کے ہاں بھی لے جانا ہیدر اب تمہاری طبیعت کیسی ہے امی گلہ کچھ زیادہ خراب محسوس ہو رہا ہے اوہ تمہارا تو بخار بہت تیز ہو گیا ہے چلو اٹھو ڈاکٹر کے پاس چلیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ یہ ہیدر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لئے حاضر ہوئی ہوں جی بیٹا کیا ہوگی آپ کو کچھ دینوں سے کھانسی ہو رہی ہے اور کل رات سے گلے میں شدید درد ہے اور بخار بھی بہت تیز ہو گیا ہے کیا سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی ہے جی تکلیف تو ہو رہی ہے اچھا ذرا مو کھولیے میں آپ کا گلہ چک کرتی ہوں آپ کا گلہ تو بہت سا خراب لگ رہا ہے چلے میں کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیتی ہوں انہیں فورا گڑھوالی جئے آج کل ہر دوسرا مریض گلے کی بیماری میں مبتلا ہے کیونکہ ہمارے ایڈ گیڈ آلودگی ہی آلودگی ہے اچھا ڈاکٹر صاحبہ پھر ٹیسٹ کی ریپورٹس آپ کو کب چیک کروائیں ریپورٹس آتے ہی مجھے فورن کلینک پر چیک کروائیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کیا بات ہے آج بہت دیر لگا دی کیا کروں ٹریفک بری طرح جیم تھا کہ آدھے گھنٹے کا راستہ تین گھنٹوں میں تیہ ہوا ہے اچھا چلیں آئیں میں کھانا لگاتی ہوں سناؤ حیدر کا کیا حال ہے ڈاکٹر کے ہاں گئی تھی آج میں اس نے کچھ ٹیسٹ کروانے کو دیئے ہیں اسلام علیکم ابو کیسے ہیں آپ والیکم السلام میں بالکل ٹھیک بیٹا آپ کی طبیعت اب کیسی ہے بس ٹھیک ہے لیکن گلے کا درد اور سینے کی جگرن ختم نہیں ہو رہی اور اس کا بخار بھی کم ہونے کو نہیں آ رہا اچھا ٹیسٹ کی ریپورٹ کب ملے گی تین دنوں کے بعد ریپورٹ مل جائے گی اللہ بہتر کرے گا حیدر سناو تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے حبو پڑھائی تو ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے اب فائنل بھی قریب آ رہے ہیں لیکن میری تیاری مکمل ہے اللہ کا شکر ہے حیدر کی پڑھائی بھی مکمل ہونے والی ہے ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے انشاءاللہ یہ ایک کامیاب انجینئر بنے گا یہ ہماری بہترین انویسمنٹ ہے اس لیے میں کمبے میں جا رہا ہوں پیشنٹ حیدر علی آپ کا نمبر آ گیا ہے یہ چلتے ہیں دکٹر صاحب ہم اندر آ جائیں جی جی علی صاحب آئیے آئیے اسلام علیکم والیکم السلام سب خیر خیریت اللہ کا شکر ڈکٹر صاحبہ یہ ٹیسٹ کی ریپورٹس آ گئی ہیں بیٹھے بیٹھیں ریپورٹس مجھے در دکھائیے سب خیریت تو ہے آم زبان میں گلے کا کینسر جو آج کل بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور جس کی وجہ بڑھتی ہوئی آلودگی ہے جس نے ہر شخص کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے اوہ میرے خدا یہ کیا ہو گیا ابو کاش آپ نے جتنی انویسمنٹ میری بہتر تعلیم پی کی اس کا کچھ حصہ میرے مستقبل کے لیے چند رخت لگائے ہوتے تو آج میرا مستقبل محفوظ ہو سکتا تھا جی بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہتر محولیات کا انتظام بھی کرنا چاہیے